منحری فراقین کی زیادہ تعداد جنوبی پنجاب سے ہے وزیر مملکت پرائے سیاسی امور آمی ڈوگر کا بڑا انکساف کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف وڈ دینے والے تاہیات نا اہل ہوں گے عمران خان نے مسلم امہ کی ترزمانی کی ہے عدم اعتماد جمہوری طریقہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ملتان میں وزیر مملکت پرائے سیاسی امور آمی ڈوگر کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جیسا کہ مذر جاویز صاحب نے کہا کہ یہ ادارہ ریڈیو پاکستان پاکستان کی پہچان ہے اور ملتان کی یہ بہت ہی تاریخی اور قدیمی بیلڈنگز میں اس کا شمار ہوتا ہے تو پچھلے سال میں یہاں ایک تقریب میں آیا غالباً وہ ان کی گولڈن جبلی تقریب تھی تو اس وقت مجھے اس وقت کی ڈائریکٹر جو ہماری تھی کوہسر سمرین صاحبہ اور سائرہ زلفکار یہاں ان کی پروڈیوسر ہیں سینئر انہوں نے اور مجوکہ صاحب نے اور باقی لوگوں نے یہ بتایا کہ جی یہاں کچھ کام ہے جو ہونے والا ہے ماضی کی تمام حکومتوں نے ریڈیو پاکستان کو اور ملتان کی بالخصوص اس بیلڈنگ کو نظرانداز کیا عرفان صدیقی صاحب بھی یہاں آئے وہ بھی ماضی میں انفارمیشن کے ایڈوائزر رہے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا تو میں نے جب ان سے اس منصوبے کا پوچھا کہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ہماری خواہش ہے کہ پیچھے جگہ موجود ہے ایک خوبصورت اگر ایڈیٹوریم بن جائے اور اس میں مختلف شہر کی سماجی تقاریب ہوں اور ریڈیو پاکستان کی اپنی جو فنکشنز ہیں جس کانسپٹ پر ریڈیو پاکستان بنایا گیا تھا تو ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کی کمی ہے جس میں یہ اگر ایک ایڈیٹوریم بن جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور ساتھ یہ چار منزلہ عمارت ہے لیکن افسوس کہ اس میں لفٹ نہیں تھی اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ایڈیو آف لیٹرز کا آفس ہے اوپر پی آئیڈی کا آفس ہے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا کوئی بظاہر ہلکے کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں نے ملتان میں اب تک اپنے تہیں اپنے ہلکے میں اور شہر میں جتنے بھی کام کرائے ہیں وہ یہ سوچ کر نہیں کروائے کہ اس سے مجھے ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے میں نے اس سوچ اور نظریے کے تحت کرائے ہیں کہ یہ عوام کے وسیط اور مفاد کے لیے ہونے چاہیے اور بڑے اجتماعی کام ہونے چاہیے تو یہ آئیڈیا مجھے اسی وقت کلک کیا اور آج اللہ نے کرم کیا کہ آج کل کے جو سیاسی حالات اب اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ میں چب آخری آورز میں چلا گیا تو میں ساری رات کا سفر کر کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آج ایک تو میں اس کا افتتا کر سکوں یہ آڈیٹوریم دو سو لوگوں کی گنجائش ہوگی اس میں اور یہ تقریباً لفٹ اور یہ پانچ کروڑ سے مکمل ہوگا جو میں نے خالصتاً اپنے ایم این اے کے فنڈ ٹرانسفر کر کے یہاں دیئے ہیں اس میں کوئی ریڈیو پاکستان کا یا منسٹری آف انفرمیشن کا اس میں ایک روپیہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ آج ملتان میں ایک بڑا سٹیٹ آف زی آٹ فلائی اوور بن رہا ہے جو تین ارب ستر کروڑ سے شیرشاہ روڈ پہ نادر آباد فلائی اوور جو انڈرسٹل سٹیٹ کو سڑک جا رہی ہے شام کو میں اس کا بھی افتتا کر رہا ہوں ایک کوٹلا تولے خان میں ایک گرلز کا ہائی سکول جو اثر نو میں زیرو سے نیا سکول بنا رہا ہوں گی کہ جب میں اس علاقے میں اپنے جاتا تھا تو وہاں کی تین چار یونین کانسلوں کے لوگ بالخصوص خواتین کہتی تھیں کہ ہماری بچیوں کا قریب ترین کوئی ہائی سکول نہیں ہمیں دور دراز اپنی بچیوں کو بھیجنا پڑتا ہے